بسلے کے حوالے سے مجھے کل علم ہوا ہے لیکن کون ان کی جگہ لے گا اس کا مجھے ابھی کوئی ادراک نہیں ہے آج اگر کسی ٹیم نے خان صاحب سے رابطہ کیا ہو تو اپ ڈیٹ ہوئے ہوں گے لوگ لیکن آج مجھے یہ بھی علم ہوا ہے کہ جو نامینیشن پیپر جو جس کی آج آخری تاریخ کی وہ کل تک ایکسٹینڈ ہوا ہے تو اس کی پیچھے شاید محرک یہی ہوگا کہ چیئرمین کیلئے خان صاحب جو نام فائنل کریں گے کل تک وہ نام سامنے آ جائے گا علی زفر صاحب جو ہیں وہ انتہائی مصروف وکیل ہیں اور پی ٹی آئی کی بہت سارے کیسز ان کے پاس ہیں سپریم کورٹ میں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور وہ شاید سمجھتے ہیں کہ دونوں عہدوں سے انصاف نہیں ہوگا وقالت اور پارٹی کی چیئرمینشپ فل ٹائم جاب ہیں اور بہت ہی ہیوی ورک ہیں تو ان کی اپنی ثواب دی دیں ان کا اپنا فیصلہ ہیں جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں جی میرے خیال ہیں دونوں باتیں درست نہیں ہیں میں نے نااہلی کی بابت کوئی بات نہیں کیے اور شاید یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ جو ہے میں نے یہ کہا تھا کہ سوال یہ ہوا تھا کہ تین مہینے کے اندر جو ہیں بیرسل گور صاحب کو ہٹھایا گیا ہے تو اس کے پیچھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ الیکشن ہونے کے بعد ہمارا منڈیٹ چوری ہوا اور اس پہ جو اعتجاج آنا چاہیے تھا وہ اعتجاج جو ہیں وہ سیٹسپیکٹری نہیں تھا تو میں نے کہا وہ سکتا ہے خان صاحب کے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں قیادت سامنے لائی جائے میں نے بیرسل گور صاحب کی اہلی پہ کوئی بات نہیں کیے بلکہ میں ان کا دوست ہوں عام ماری وقالت میں کافی عرصے سے ایک تعلق ہیں پھر جب وہ نامزد ہوئے تھے خان صاحب نے اس وقت میں اس میٹنگ میں تھا اور میں نے باقیدہ پروپوز بھی کیا تھا سیکنڈ کیا تھا بیرسل گور صاحب کے نام کو اصل میں جب الیکشن ہوئے الیکشن کے بعد جو ریسپانس آیا ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈی اے جو ہیں ایک چھوٹی پارٹی ہیں لیکن اتنے اسی پیمانے پہ انہوں نے اعتجاج کیا اعتجاج کی انصاف جو ہیں وہ اعتجاج کے معاملے میں یہ میرا موقف تھا کہ ہمیں ملبر میں اعتجاج کرنا چاہیے تھا اور پارٹی کی عادت کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تھی تو اعتجاج جو تھا وہ میرا خیال ہے کہ اس انداز میں ہم اپنے فرائض سے نمبر دافمان نہیں ہو سکے اور یہ ایک حقیقت ہے اور جہاں تک شوکاز نوٹس کا تعلق ہے تو مجھے شوکاز نوٹس کے الفاظ پر کی اتراز ہیں بڑا ہی مطلب ہے کہ ایسے انداز میں لکھا گیا ہے اس کو ڈیسنٹلی بھی لکھا جا سکتا تھا اور جہاں تک بیریسٹر گوھر اگر مجھ سے ناراض ہیں یا میرے الفاظ سے ان کو دکھ ہوا ہے تو بیریسٹر گوھر جو ہیں ان کو علم ہے کہ میں رات کے اندیرے میں بھی اس کے پاس جا کے اس کو راضی کر سکتا ہوں وہ میرے لئے انتہائی واجب الاترام رہے ہیں میں نے اس کو خان لے دن کے روشنی میں ہو یا رات آگی رات ہو مجھے بیریسٹر گوھر جو ہیں اس کا دل دکانہ کبھی بھی مطلوب نہیں رہا ہے میں اس کا سٹانچ سپورٹر رہا ہوں لیکن پارٹی کے اندر ہمیں ایک دوسرے پہ ابھی بھی میں نے یہی بات کیے دیکھیں میں نوٹس تو وہ نوٹس نوٹس کی سیاست نہ مجھے پسند ہے یہ نوٹس شاید کئی دفعہ پہلے بھی میرے لئے تیار ہوا میں اس نوٹس کا جواب خان صاحب سے ملاقات کے بعد دوں گا لیکن یہاں پہ واضح کر دوں کہ بریسٹر گوھر جو ہیں وہ میرے لئے انتہائی واجب الاعترام ہیں میں نے یہ میرا موقف ہے کہ ہمیں احتجاج کے معاملے پہ ورکرز کی توقعات پہ پورا آنا چاہیے تھا کیونکر ہم اس طرح احتجاج نہ کر سکے ہماری اسی سے زیادہ سیٹے چوری ہوئی ہے وقت یہ ہے کہ ہم احتجاج پہ بات کریں احتجاج کی تیاری کریں یہ مجھے شوقاز نوٹس سے جاری کر رہے ہیں اور کام کیا کم پڑ گئے اور یہ جو شوقاز نوٹس ہے اس کے پیچھے آہ وقت آئے گا کہ میں انشاءاللہ واضح کروں گا یہ شوقاز نوٹس فیلے بھی میرے لئے تیار ہوئے لیکن قیادت سے میرا اتنا گلہ ضرور ہے کہ کبھی میرے ساتھ اکیلے اکیلے شخص میں نے آہ کنونشنز بھی کیے پارٹی کی تحریک چلا ترسوں میرے گھر پہ چاپا ہوا دروازے توڑے گئے میرا نوکر اغوا ہوا ساری پارٹیوں کے ساتھ پنجاز مائی میں کر رہا ہوں سارے ادارے عدالتیں سب کچھ اگر آپ میرا رول الائدہ رکھیں اور پوری پارٹی کا دوسری سائٹ بھی رکھیں لیکن کہیں پر آپ کو کنڈیمنیشن نظر نہیں آئے گی کہ کسی لیڈر نے میرے حوالے سے کوئی کنڈیم کیا ہو لیکن ٹیسٹ جو میرے گھر پہ چاپا ہوا ہے تو لہٰذا تھوڑا سا ترس یہ مجھ بھی بھی کیا کریں مجھے بھی حفظلے کی ضرورت ہوتی ہے محب کسور یہ ہے کہ میرا خیال ہیں کہ میں ان کو اس لیے پسند نہیں ہوں کیونکہ ورکر کے پاس میں پسندیدہ ہوں جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ماضی میں بھی جی عمر ایوب میرا باس نہیں ہے میرا باس عمران خانے میں بار بار کہ چکا ہوں تو لہٰذا خان صاحب اگر مجھے کہیں گے میں وئی کروں گا جی بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان سے پوچھے بغیر ماضی میں جو ہیں جیلی نوٹیفکیشن بھی ہوئی ہیں جو ایک وہ تھا جس میں مجھے کراچی سے بلوایا گیا تھا آہ وہ بھی خان صاحب نے پھر اس کی تردید کی تھی اور میڈیا کے سامنے برسٹر گور صاحب کی موجودگی میں یہ بات میں نے کی تھی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں پارٹی کے دیکھیں پارٹی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ لوگ مجھ سے ناخوش ہے اگر برسٹر گور خود ذاتی طور پر نرازگی کا اظہار کرتا تو اس میں ایک منٹ میں دیر نہ کرتا اور میں اس کے گھر جا کے اسے معافی مانتا برسٹر گور مجھے خود سوکاز نوٹس جاری کرتا تو میں اس پہ کوئی مجھے رتی برابر شک نہیں تھا کہ میں پبلک اپالو جی اس کو ٹینڈر کرتا لیکن یہ جس طریقے سے انہوں نے کیا پبلک میں انہوں نے پبلیسائز کیا پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ پبلک اپالو جی یہ مجھے فون کر دیتے کہ برسٹر گور اگری اٹھوا ہے میں پبلک میں پبلک سٹیٹمنٹ میں بار بار کہے چکا ہوں کہ پارٹی میں میرے باست صرف عمران خانہ باقی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اپنے خاطر جمع رکھیں نہیں میں نے خان صاحب سے پوچھنا ہے خان صاحب جس طرح حکم کریں گے اگر خان صاحب کہیں گے کہ اپالو جی مانگو لیکن میں نے آپ کو عرص کیا کہ ڈسنٹ طریقہ یہ تھا کہ یہ عمریوب صاحب خود مجھے کال کر کے بتاتے کہ پبلک سٹیٹمنٹ اپالو جی کی جاری کر دو تو میں کر دیتا انہوں نے پہلے عوام کو اگاہ کر دیا کہ جی یہ ہم کر رہے ہیں اور ہم اب یہ اس طرح جو ہے بندوق کی نوک پہ تو شر عبدالخان کسی کے آگے اتیار نہیں جالتا ہے ملتا ہے یہ جو تین نام آپ نے گنوائے ان تینوں حضرات نے پہلے میرے خلاف بیانات دا گئے اور ایک دفعہ نہیں بلکہ تین چار چار مرتبہ دا گئے تو تب میں نے جواب دیا اور میں آئندہ بھی کوئی میرے خلاف بیان دے گا تو چاہے کوئی ہی کیوں نہ ہو عمران خان صاحب کے علاوہ تو سب کو میں جناب تسلی بخش جواب دوں گا میں نے اور جو یہ ابھی جس طریقے سے شوقاز جاری ہوا ہے اس شوقاز کا مقصد یہ ہے کہ پیٹی آئی کی توجہ جو انتجاج سے اٹھا کی اس مسئلے پہ مرکوز کرنی ہے میں نے ارز کیا کہ اگر بریسٹر گور صاحب کے کوئی ونڈیکیشن کرانی تھی تو یہ مجھے کہہ دیتے ہیں میں خود پبلک اپالو جی جاری کر دیتا یہ تو توینہ میز ہے کہ دو دن کے اندر آپ اپالو جی ٹینڈر کریں کس چیز کی اپالو جی میں نے تو ورکر کی سنٹیمنٹز بتائے کہ ورکر چاہتے ہیں تھے جہاں جو پلٹی کی عدتیس میں ناکام ہوئی ہے خاند صاحب کے پاس ہے ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ افصلاف ضائع کراتے پھرے البتہ خان صاحب کو علم ہے کہ پہلے جو بیان بازیاں ہوئی ہیں وہ چار تینوں افراد جو ہیں انہوں نے پہلے میرے خلاف بیانات دیئے پھر جواب میں مجھے جوابی بیان جاری کرنا پڑا باقی بیریسٹر گورت صاحب تو میں کہہ رہا ہوں کہ بیریسٹر گورت صاحب میرے لیے انتہائی ریسپیکٹبل ہے میں کسی اور کا نام کیوں نہیں لیتا ہوں اور یہ جس طریقے سے شوکاس جاری ہوئی ہے یہ شوکاس کچھ لوگ بہت پہلے سے مجھے جاری کروانا چاہتے ہیں یہ لوگ بیسیکلی پی ٹی آئی کو کم صور کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ میری حیمت بڑھائیں ہم نے اتجاز کرنا ہے ہم نے اپنے سیٹے واپس لینی ہے بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں یہ میرے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں اور بیریسٹر گورت صاحب جو ہیں اس کی یہ کل میرے لیے کافی ہوتی جی یہ خان صاحب پہ ہر فیصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے کچھ ہمارا بھی عیصہ ہونا چاہیے ہم میں ارگنائز کرنا چاہیے اتجاز پورے ملک میں ہم ہر ایک چیز کیلئے خان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں اب ان کو تمام چیزوں کا ادراک تو